نایا ہاتھ ہُلد کرنا نبی کی سنت ہے اُٹھائیے نایا ہاتھ کوئی پتہ نیچے نہ رکھیں اپنا نایا ہاتھ اُٹھائیے نارائے حیدری نایا ہاتھ نیچے نہ رہے مولا کی شان میں نارائے حیدری حدیثِ پاک کا مفروح ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے جا بات ہے سبحان اللہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے شیر کیا خوبصورت حضرتِ آلامہ سائن چشنی صاحب نے لکھا ہے علی والدیکھنا یارو عبادتِ نبی آخنے علی والدیکھنا یارو عبادتِ نبی آخنے علی مولا علی مولا علی مولا ایک جملہ جملہ بالکل مپیش کرو گا شریف ایک سیئے میں ٹوڑ پہ آ رہا ہوں جملہ تھوڑا جا سخت تھا لیکن جنہی طبیعتِ گرام گزرے نماز نماز نبی نے جو کہتا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا تسانوگی تکلیف ہے بڑھئے علی مولا علی مولا جدا مولا ہمیں اسدا علی مولا نبی کہیں گے اس کا مولا ہمیں اس سے دا علی مولا نبی کریں گے من کن تو مولا میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کا مولا حلی علی مولا نبی کے نگوے محمد تھی راوے حلی علی مولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا آخری شیر ہے اور یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ بھی کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ حشر کے روز اسے کے ساتھ ہو علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ حضور کی آل سے پیار کرتے ہیں اور خوش نصیب بھی ہیں کس حوالے سے کہ حضور کے اصحاب سے پیار کرتے ہیں علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں علی دے گید سائم کھوڑ کے جللے دے مستانے علی دے گید سائم کھوڑ کے جللے دے مستانے جتو حلی مولا رہ رہا ہے حلی مولا حلی مولا مولا میرا بھگر ہوئے او تیرہ بھگر مچھا ہوئے مولا میرا بھگر ہوئے او تیرہ بھگر مچھا ہوئے مولا میرا بھگر ہوئے او تیرہ بھگر مچھا ہوئے نعرائی